صلاة و خیر من النوم اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن و عحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و عرقاتہ میرے عزیز بھائیو بینوں اور بچوں آج کے اس دور میں پوری دنیا میں ایک انپڑ سے لے کر پی ایچ ڈی تک لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ پیسہ عزت دولت شہرت یہ سب کامیابی ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو ہماری زندگی کچھ بھی نہیں ہے یہ تو ہے دنیا داری کی باتیں لیکن میرا اللہ اور میرے اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب وہ کامیابی کا میار کس کو بیان کرتے ہیں جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں تاخل ہو گیا وہ لوگ کامیاب ہیں وہ چاہے غریب ہو امیر ہو بادشاہ ہو یا کوئی بی فرد ہو اور ہمارا اللہ ناکامی کا میار کیا بیان کرتا ہے میرا اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے قرآن پاک میں کہ میرے محبوب آپ انہیں بتا دیں ناکام وہ ہے جو قیامت کے دن ناکام ہوگا اور وہ ناکامی کیا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے ان کے لیے بھی وہ ناکامی ہے اور جو مسلمان ہیں اور توبہ اصدقفار ان میں سے جو جہنمیں جائیں گے ان کے لیے بھی وہ ناکامی ہے اور وہ ناکامی کیسے ہے اس دن جن کی نیکیاں کم ہوئیں یعنی قیامت کے دن جن کی نیکیاں کم ہو گئیں اور جو نیکیوں میں فقیر ہو گئیں تو میرا اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جو فقیر ہوں گے کس چیز کے نیکیوں میں یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن ناکام ہو جائیں گے قیامت کے دن کا سکہ کرنسی پیسہ نہیں شہرت نہیں پادشاہت نہیں قیامت کے دن صرف مالدار وہ ہے جس کے پاس عمل بہت زیادہ ہے نیکیاں ہیں اور ناکام وہ ہے جو اس سے خالی ہے اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کامیابی اور ناکامی کا میار وہ بنایا ہے جو اس کے اندر موجود ہے دنیا کی کامیابی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ اور روپیہ ہو اور ہمارے پاس دنیا کی ساری آرائشیں ہوں بہت سارے بھائیوں نے اور بہنوں نے بچوں نے یہ تو ضرور سنا ہوا ہے کہ جب سکندر آزم اس دنیا سے گیا تھا تو اس نے کیا کہا تھا کہ میرے دونوں ہاتھ میرے تابو سے یعنی کفل سے باہر نکال دینا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ سکندر اس دنیا سے خالی ہاتھ واپس گیا لیکن میرے بہت سارے بہنوں اور بھائیوں کو یہ نہیں پتا کہ اس کے پیچھے لاجک کیا تھی کہ سکندر نے یہ کیوں کہا سکندر نے بہت ساری دنیا فتح کی اور ایک اس نے اپنا سکھ کا جمع ہے اس دنیا میں اور ایک جنگ میں اس کو تیر لگا بعض جگہ پر یہ تریخ میں درج ہے اور وہ اپنے ملک سے یعنی یونان سے کافی دور تھا اور اس کو وہیں اس زہریلے تیر کی وجہ سے اس کو بخار چڑا اور اس کی زندگی بہت کم ہونے لگی تو اس وقت اس نے اپنے طبیبوں سے پوچھا اور لوگوں سے کہا کہ کاش ایسا ہو سا تک کوئی مجھ سے میرا سب کچھ لے لے اور مجھے چند دن زندگی کے دے دے کہ وہ چند دن لے کر میں اپنے وطن جا کر مرنا چاہتا ہوں اور جب اسے وہ دن نہیں ملے تو آخری دنوں میں اس نے پھر یہ وسیعت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے دونوں ہاتھ تبو سے یا کفن سے باہر نکال دینا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ سکندر اس دنیا سے خالی ہاتھ گیا تو میرے عزیز بھائیو بینوں اور بچوں سکندر جیسے لوگ اس دنیا سے خالی ہاتھ گئے تو پھر ہماری اوقات ہی کیا ہے یہ دنیا صرف ایک بار ملنی ہے یعنی ہمارے دور میں اس وقت جو چل رہا ہے اس میں یہی کہتے ہیں کہ اگر بندے کے پاس بہت زیادہ بالو دولت ہو رزقی فراوانی ہو اس کے پلازے ہو مکانے ہو تو وہ بہت زیادہ بہتر ہے اچھا ہے اور وہ امیر ترین ہے لیکن اللہ تعالی نے نکامی اور کامیابی کا میار وہ بیان کیا ہے جس میں امیر غریب عورت مرد پڑھا لگا ان پڑھا عربی اور عجمی سب ہی ایک جیسی طاقت کے مالک ہیں کہ اللہ کو رازی کرنے کے لیے اپنے جسم کو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں جھکانا پڑے کا تو یہ ایک کامیابی ہے اب اس میں میر اور غریب کا کوئی فرق نہیں جسم تو اللہ تعالی نے سب کو دیا ہے اور یہاں پر ایک دوسری بات اور میں کلیر کروں کچھ لوگ جو کسی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں عبادت کو صحیح طرح سے سرنجم نہیں دے سکتے یا کسی بھی طرح کی کوئی مجبوری ہے لیکن ہمارا اسلام کیا کہتا ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے جس بندے کی نیت جتنی اچھی ہوگی اللہ تعالی کے ہاں وہ زیادہ مقبول ہوگا اس کے ایک چھوٹی سی اگرمپل میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ ایک غریب آدمی اس کی جیم میں یا اس کے پاس صرف ایک سو روپیہ ہے تو اس نے اس کا نصف یعنی پچاس روپے اس نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دی یہ صدقہ کر دی اور ایک امیر ترین آدمی ہے اس کے پاس کروڑوں ہیں عربوں ہیں اس نے چاہے ایک لاکھ بھی کسی کو خیرات کر دیا تو اس نے اپنی پراپٹی کا بہت چھوٹا حصہ اس نے اللہ کے راستے میں دیا لیکن جو غریب تھا اس کے پاس ایک سو تھا اس نے پچاس دے دی تو اس کا کیا بنا کہ اس نے اپنا آدھا مال کا حصہ اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا اور اللہ تعالی ہر چیز کا بہتر جاننے والا ہے اور ہر چیز کا بہتر بدلہ عطا کرنے والا ہے اور قیامت کے دن جو عزت ہے اس کا تلق دنیا کی کسی بھی چیز کے ساتھ نہیں ہے دنیا میں چار بڑے بادشاہ گزرے ہیں ایک سکندر جس کا پہلے میں تذکرہ کر چکا ہوں یہ سکندر حضر عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے تھا اس کے بعد سلطان محمود گزنوی رحمت اللہ علیہ اور چنگیز خان اور اس کے بعد تیمور یہ چار دنیا میں بڑے بادشاہ گزرے ہیں یعنی ان کی حکومتوں کی وسط بہت زیادہ تھی سلطان محمود گزنوی رحمت اللہ علیہ چار سو سولہ ہجری میں ان کا انتقال ہوا چار سو سولہ ہجری انیس سو چوہتر میں کوئی ایک ہزار سال کے قریب گزر چکا تھا غزنی میں ززل آیا تو حضرت سلطان محمود گزنوی کی قبر بھی بیٹھ گئی اس وقت ظاہر شاہ مرہوم کی حکومت دی تو انہوں نے حکم دیا کہ قبر کو دوبارہ بنایا جائے تو جب قبر کو کھولا گیا تاکہ دوبارہ بنایا جائے تو سارے لوگ یہ دیکھ کر حران ہو گئے کہ حضرت محمود گزنوی رحمت اللہ علیہ کا قفر بھی میلہ نہیں ہوا تھا اور ان کا جسم بلکل صحیح سلامت پایا گیا اور یہ تاریخ نے دیکھا ہے یہ اللہ کا نظام ہے کہ چند سالوں کے بعد کپڑا بھی اگر زمین میں ہوگا تو وہ بھی گل جائے گا لیکن ان کے کفن کا کپڑا بھی میلہ نہیں تھا حضرت محمود گزنوی رحمت اللہ علیہ کوئی امام مسجد نہیں تھے اور وہ کسی خان کا کے پیر نہیں تھے اور وہ شیخ الحدیث بھی نہیں تھے اور ولی اللہ بھی نہیں تھا کہ کسی کونے میں بیٹھ کر وہ لہ لہ کرتے ہو وہ دنیا کے چار بڑے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ گزرا ہے اور ان کی حکومت کا دورانیا تقریباً تیتیس سال کے قریب تھا تیتیس برس کی حکومت کر کے اور ہزار سال کے بعد کبر پھٹی تو ان کا جسم بلکل ایسے تھا جیسے ابھی فوت ہوئے اور کوئی ان کو ابھی ابھی دفنا کر گیا ہو تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے مالی کیا سبق ملتا ہے کہ دنیا کی ترقی ہمیں آخرت کی کامیابی سے نہیں روکتی اپنا آپ غلط استعمال انسان کو آخرت میں بھی ناکام کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بھی اسے ظلیل و خوار کرتا ہے اور اپنے جسم کا صحیح استعمال وہ دنیا میں بھی اس کو اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کے جھنڈے وہ گاڑے گا انشاءاللہ تو اللہ تعالی نے کامیابی اور ناکامی کا میار جو قرآن پاک میں بیان کیا ہے وہ بلکل مختلف ہے تو میرا اللہ کیا فرماتا ہے کہ کامیابی کا صرف ایک ہی راستہ ہے جو اسلام ہے اسلام کی بنیاد میں پانچ بڑے پلر بنائے گئے ہیں کلمہ نماز روزہ زکاة اور حج یہ تو بنیاد ہیں تو میرے عزید یہ جو مواقع ہمیں حاصل ہوتے ہیں شب براد جیسے ہوگی جیسے شب قدر ہوگی یعنی شبان کا نصف پندرہ شبان یہ بنیادی طور پر اللہ تعالی کی طرف سے دیا ہوا موقع ہوتا ہے کہ چلو تمہیں ایک اور موقع دیا جاتا ہے اس میں پبندی کوئی نہیں جو چاہے وہ عبادت کرے جو چاہے وہ نہ کرے لیکن اللہ کی طرف سے موقع ہمیں ملتا ہے کہ چلو ایک اور موقع ملا اور اپنے آپ کو تم کلیئر کر لو تو اس میں یا اللہ کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں صرف اللہ سے سچے دل کے ساتھ توبہ کرو تو عرش کا مالک پچھلے سارے گناہوں کو اپنی رحمت سے اپنے کرم سے اپنے فضل سے معاف کر دیتا ہے حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ نحو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک شبان کی نصف شب کو اللہ جللہ شانہ ہو نزول اجلاس فرماتا ہے اور اپنی ساری مخلوق کی مغفرت فرماتا ہے سبحان اللہ لیکن چند لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ ایسے بدقسمت ہے کہ اس ببرکت رات کو وہ نہیں بکشے جائیں گے باقی اللہ تعالیٰ اس رات کو تمام گناہکاروں کو جہنم سے ازاد کر دیتا ہے اممہ اے شاہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے مروی ہے وہ فرماتی ہے کہ ایک رات میں بیدار ہوئی اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں حضور کو ڈھونڈنے نکلی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہد فرمایا آئشہ بے شک آج کی رات وہ ببرکت رات ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شبان کی رات کو نزول فرماتا ہے آسمانی دنیا پر اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے قبیلہ بنو کلب عرب میں ایک ایسا قبیلہ تھا جو بہت زیادہ بیڑ بکریہ پالتے تھے اور ان کی بکریہ یعنی ان کے ریور باقی لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتے تھے تو اس سے مراد یہ ہے کہ قصد کی طرف اشارہ دیا گیا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے تو اتنے بڑے قبیلے کی اتنی بڑی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنم کی آگ سے آزاد کر دینا گناہگاروں کو یہ کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کوئی بھی گناہگار اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتا اللہ تعالیٰ سارے گناہگاروں کو اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شبان کے نصف کی رات آئے تو راتوں کو قیام کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو اللہ تعالیٰ نزول اجلاس فرماتا ہے گروب شمس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر اور ارشاد فرماتا ہے کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں ہے کوئی مجھ سے کہ میں اس کو رزق عطا کروں ہے کوئی مسئیبت میں پھسا ہوا میں اس کی مسئیبت کو دور کر دوں تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ فجر تلوح ہو جاتی ہے اور تلوح فجر تک اس رات کو اللہ کی رحمت آواز دیتی ہے کہ کوئی مانگنے والا ہو تو دست طلب تراز کرے میں اس کی جھولی خیر آسے برہ کاسے انوار سے اور رحمتوں سے بھر دوں تو میرے عزیدو یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمیں آواز دیتی ہیں تو کوشش کریں سب ہی بھائی سب ہی بہنیں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتے ہیں اس رات کو اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور اللہ سے مانگیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو اس رات کی برکات عطا فرمائے آمین سم آمین آپ میرے لئے دعا کیجئے گا میں آپ سب کے لئے زور دعا کروں گا اس ویلیو کو لائک اور شیرزو کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر تو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ جلدی ایک نیوزی پھر عمل کے ساتھ اپنا بہت بہت خیار کیے گا اللہ حافظ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عبر کروں گے سوئے مکہ